بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ میں تین جمعے مسلسل مسجد نبوی کے اندر ادا کر چکا ہوں الحمدللہ میں بڑا خوش قسمت ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب مسلمان و بہن بھائیوں کو یہاں پر آنے کی توفیق اطاف فرمائے تو اس وقت جمعے کی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے تو اس وقت موجود ہے مسجد نبوی کے اندر تو آج میرے یہ تیسرا جمعہ ہے اور یہ آپ کو بتاتا چلوں میں یارہ تریخ کو موجود تھا یہاں پر اور پانچ دن کے بعد پھر میں دوبارہ ایک عمرہ کرنے کے بعد مکہ سے واپس مدینہ میں آ چکا ہوں اس لئے میرے تیسرا یہ جمعہ مسلسل میں پڑھ رہا ہوں یہاں پر یارہ تریخ کو میں یہاں سے گیا تھا مکہ تل مکرمہ میں عمرہ کرنے کے لئے اور میں نے چار دن وہاں پر گزارے مکہ میں اور چار دن گزارنے کے بعد پھر میں اپنا پانچویں دنیا یعنی سولہ تریخ میں جمعہ کے دن تقریباً تین ساڑھے تین بجے یہاں پر ہمیں بس لے کر آئی اور یہاں پر الحمدللہ جو فجر کی نماز پڑھی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں جو میرا پچھلا گزشتہ جمعہ تھا نا وہ مجھے جو مسجد نبی میں داخل ہونے کا ٹائم نہیں ملا یعنی مطلب لیٹ میں روم سے نکلا یارہ ساڑھے یارہ وجے نکلا اور مسجد نبی کے سارے دروازے بند کر دی گئے کیونکہ رش بہت زیادہ تھا پچھلی جمعہ لیکن الحمدللہ اس جمعہ کو میں تقریباً ساڑھے ساتھ وجے مسجد میں داخل ہو گیا اس دار کی وجہ سے کہ اس دفعہ بھی میرے ساتھ وہی کام نہ ہو جو پچھلی جمعہ کو ہوگا تھا تو میں نے ساڑھے ساتھ وجے نبی کے اندر بیٹھا رہا تو میں نے سوچے تھا کہ آج مسجد نبی کے اندر داخل ہی جمعہ پڑھنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تو میں نے ویسے ہے کہ آج جمعہ کے نماز پڑھنے کے بعد الحمدللہ اس بعد ہی ہم یہاں سے نکلیں گے تو ایسے ہی کروں گا انشاءاللہ کیونکہ میں روم سے لیٹ نکلا تھا تو اس وجہ سے مجھے مجھن نبی کے اندر داخل ہونے کے جگہ ہی نہیں ملی تو پھر بہت مشکل سے ایک ہوتل کے نیچے باہر دروازے کے پاس بیٹھ کر جمعہ پڑھا چھوہوں میں گرمی کافی ہے الحمدللہ موسم بھی چلو اچھا ہے کبھی ہو جاتا ہے یہاں پر کبھی بارے سٹارٹ ہو جاتی ہے کبھی ایسے ہی ہے کبھی دوپ نکل جاتی ہے کبھی گرمی زیادہ ہو جاتی ہے یعنی موسم پاکستان کی طرح ہی ہے جس طرح پاکستان کے اندر ہے پنجاب کے اندر موسم اسی طریقے یہاں پر بھی موسم ایسے ہی ہے تو الحمدللہ میں بڑا خوش نصیب ہوں تین جمعے میں سلسل یہاں پر پڑھے چکا ہوں اور ایک تین جمعوں کے اندر اندر میں ایک اپنا عمرہ بھی کر کے آ چکا ہوں مکہ تنم کرمہ سے عمرہ بھی کر کے چار دن وہاں پر گزارنے کے بعد پھر میں یہاں پر واپس آ رہا ہوں آ چکا ہوں اور زیارت میں نے صبح فجر کی نماز کے بعد میں نے زیارت بھی کر لی تھی الحمدللہ زیارت کرنے کے ٹائم کافی زیادہ رشت تھا جو کہ تین چار سو گروپ کا بندہ آگے لے کر چالتے تھے پھر سو دو سو تین سو بندوں کے اس طرح گروپ کر کے آگے زیارت کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے کیونکہ فجر کے نماز کے ٹائم ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نے زیارت کرنی ہے اور ایک جمعے والا دنوں ماشاءاللہ جمعے والا دن چھٹی ہوتی ہے اور ہمارے غیر ملکی بھائی بھی جو ہیں سب درمکندر مقیم کام کرنے والے وہ بھی جمعے کے نماز جو ہے نا جمعے کے ٹائم تو وہ پہنچتے ہیں لیکن صبح ہی فجر کے ٹائم ہی وہ پہنچ جاتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے بہت خوشی ہوتی ہے اپنے بھائیوں کو یہاں پر دیکھ کر اور ان سب مدینہ تل منورہ میں رہنے والے بھائی جو یہاں پر مسجد نبی کے اندر نمازیں ادا کرتے ہیں جمعے پڑھتے ہیں عیدوں کی نمازیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بڑی قسمت والے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم دوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور کے سامنے کہ سب کو یہاں پر اللہ تعالیٰ بھلائے اپنے حضور کے روزے کی زیارت کروائے اور یہاں پر عمرہ کرنے کی سعادت بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ دل مکرمہ میں کرائے اور دوستو اور پیرے بھائیو اسی طرح کے ہم سب دلوں کے مختلف شیئروں سے ویڈیو آپ کے لئے بنا کر لاتے ہیں تو میرے لئے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات سچ میں یہ ہے کہ میں آپ کو اپنی خوشی کا اندازہ نہیں بتا سکتا کیونکہ میں نے تین مسلسل جمعے یہ میری زندگی کا ارکارڈ ہے میں نے تین جمعے مسلسل مسجد نبیو کا اندر ادا کی ہیں نہیں تو میں ایک جمعہ ادا کرتا تھا بس دوسرا جمعہ کئی سالوں کے بعد ایسا ہوتا ہی نہیں تھا کہ دوسرا جمعہ میں نے مسلسل پڑھے ہوں مسجد نبیو کا اندر نہیں ایسا نہیں ہو